بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس وڈیو میں آج ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی UPS یا سولر انڈویٹر کی دسٹ کلیننگ کیسے کی جاتی ہے دسٹ کلیننگ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے UPS کو بند کرنا ہے UPS کے بریکرز وغیرہ آف کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے جو اپنا لوڈ ہے اس کو چینج آور بائی پاس کے ذریعے اپنا سارا لوڈ وابڈا پھر شفٹ کر دینا ہے اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے پی وی بریکر اس کے بعد پھر بیٹری بریکر کو آف کرنا ہے اور اس کے بعد وابڈا انپوٹ کو آف کر دینا اور پھر آپ نے اگر آپ کے UPS کی ورانٹی وائر نہیں ہو چکی تو پھر آپ نے اوپر ورانٹی سٹیکرز لگے ہوتے ہیں اوپر والے پیچز میں اوپر پارٹ جو ہے UPS کا وہ نہیں آپ نے اوپن کرنا کیونکہ وہاں پہ ورانٹی سٹیکرز لگے ہوتے ہیں اوپر دونوں سائٹوں پہ ایک پیچ کے اوپر سٹیکر ہوتا ہے وہ اگر ورنٹی کے سٹیکر آپ اتار دیں گے تو آپ جو ہے آپ کی ورنٹی UPS کی ختم ہو جائے گی اگر آپ کے UPS میں ڈسٹ کٹس لگی ہوئی ہیں تو پھر ان کو صرف ان کو ہی کھول کے ساف کر دیں کیونکہ ان میں فیلٹر ہوتا ہے پیارے دوستو اگر آپ کا UPS دو سے ڈائی سال پڑھنا ہو چکا ہے پھر اس کا مطلب ہے اس کی ورنٹی بھی ختم ہو چکی ہے یہ والا جو UPS ہے اس کی ورنٹی ایکسپائر ہو چکی ہے یہ ڈائی سے تین سال پڑھنا ہے اس کو ہم سارے کو کھول کے اس کی جو ہے جس کلین کریں گے اور اگر آپ کا UPS ورنٹی میں ہے تو آپ ڈسٹ کٹ کے بغیر والا UPS ڈسٹ کٹ کے بغیر والا UPS use کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کا لور جو کمپارٹمنٹ ہے جس کے اندر فینز ہوتے ہیں صرف وہ ہی کھولیں گے تو اس کو کھولنے سے ورنٹی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی کیونکہ وہ ویسے بھی جب UPS کی فٹنگ بغیرہ کرنی ہوتی ہے تو اس کے پیچز بغیرہ لگانے کے لیے سکریوز کو ٹائٹ کرنے کے لیے وہ کھولنا پڑتا ہے جو بھی اس کے اندر کنیکشنز کرنے ہوتے ہیں دوستو اگر آپ کے UPS میں ڈسٹ فیلٹر نہیں لگے ہوئے تو پھر آپ کو ہر تین مہینے بعد اس کی جو ہے بلور کے ذریعے صفائی کرنی بہت ضروری ہے کیونکہ آپ صفائی نہیں کریں گے تو پھر آپ کا جو UPS ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی فالٹ آ سکتا ہے چاہے آپ اس کے اوپر بہت زیادہ لوڈ نہیں بھی ڈالتے پھر بھی اس کے اندر فالٹ آنے کی چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں یہ بہت UPS جو ہے ہم نے ایک انچ جو ہے اس کا گیپ دی ہوئے دیوار سے اس کے اوپر جو پیج ہوتے ہیں وہاں پہ ہم نے ایک جیسے آپ دیکھ رہے ہیں وڈن بار لگائی ہوئی ہے لکڑی کی ایک پیس ایک لکڑی کا لگایا ہوئا ہے جو تقریباً ایک انچ یا پونہ انچ موٹا ہے اس کو ہم نے دیوار کے اوپر ٹائٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر UPS فٹ کیا ہے نیچے بھی اسی طرح ہم نے اسی سائز کی ایک لکڑی کا ایک پیس لگایا تو اس طرح سے ایک انچ کا گیپ آ جاتا ہے دیوار اور UPS کے درمیان اس سے بھی جو ہے UPS جو ہے دیوار سے جو ہیٹ ہوتی یا ابزارب نہیں کرتا کہ گرمیوں میں دیواریں بھی بہت زیادہ گرم ہو چکے ہوتی ہیں تو اس لیے پھر UPS کے اندر وہ ہیٹ ٹرانسفر نہیں ہوتی تو UPS کے پیچھے سے ہوا کا گزر ہونا چاہیے تاکہ UPS آگے اور پیچھے دونوں سائیڈوں سے ٹھنڈا رہے تو کوشش یہ کریں کہ UPS جہاں پہ بھی آپ نے انسٹال کی ہوئے وہاں پہ ائر کولر فین یا پھر ایسی بغیرہ چلا ہو تاکہ ٹمپریچر پچیس سے تیس 30 ڈگری تک کمرے کا ٹمپریچر ہو اگر 30 ڈگری سے آپ کے روم کا ٹمپریچر زیادہ ہے تو UPS کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے بہت زیادہ جو ہیں سولر میں فارٹس آ رہے ہیں انورٹرز بہت لوگوں کے جلے ہیں زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ انہوں نے کھلے میں لگائے ہوتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ڈسٹ آ رہی ہوتی ہے تو وہ تقریبا ہر ہفتے یا پندرہ دن بعد ان کی جو فلٹرز ہیں وہ چوک ہو جاتے ہیں مٹی سے خاص طور پر آج کل کا جو گرمیوں کا موسم ہے اس میں تو بہت زیادہ ڈسٹ آتی ہے تو اگر کمرے بند کمرے کے اندر لگائیں گے تو پھر ڈسٹ تھوڑی آئے گی لیکن پھر وہ جو جو کمرہ آپ یوز نہیں کر رہے جو بند بڑھا رہتا ہے وہاں پہ کوئی پنکھا وغیرہ نہیں چلتا تو وہاں پہ ٹمپریچر بہت زیادہ رائز ہو جاتا ہے ٹمپریچر بڑھنے سے ڈیو پی ایس جو ہے وہ آپ کا صحیح پر فنکشننگ نہیں کرے گا آپ اس کے اوپر جیسے ڈالیں گے وہ کچھ نہ کچھ ایرر ضرور دے گا کوئی نہ کوئی فالٹ ضرور آئے گا اس میں پہ دوستو کوشش کریں کہ ڈیو پی ایس کو کبھی بھی گھر کے اوپر والے پورشن میں فٹ نہ کریں کیونکہ دوسری منظر یا تیسری منظر پہ جب ڈیو پی ایس کو فٹ کریں کہ وہاں پہ جو ہے سورج کی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تپش زیادہ ہوتی تپش زیادہ ہونے کی بیان سے ڈیو پی ایس ہیٹ ہوتا رہتا ہے اور اس میں اوپر ٹمپریچر کا فالٹ اکثر دیکھنے میں آتا رہتا ہے اس کو آپ کوشش کریں سب سے لویسٹ جو ہے آپ کا فلور ہے فرسٹ فلور اس کے اوپر آپ اس کو فٹ کریں جہاں پہ تھنڈی جگہ ہو اور وہ کمرہ آپ یوز بھی کرتے ہوں وہاں پہ آپ کا ڈیو پی ایس جو ہے پرابلمز کریٹ نہیں کرے گا اس کے بعد ڈیو پی ایس کو ہم آن کر دیں گے اس کے بریکرز وغیرہ آن کریں گے اور اس کو دوستو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک دم سے ہی سارے بریکرز کبھی بھی آن نہیں کرنے اور نہ ہی ایک دم سے سارے بریکرز آف کرنے بلکل آرام ارام سے سارے بریکرز سٹیپ بے سٹیپ آن یا آف کرنے دوستو کیسے لگی آپ کو ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے یہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو میری ہاتھ نئی آنے والی ویڈیو ٹائم سے ملتی رہے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کو ساتھ اوکے اللہ حافظ